اسلام علیکم ویلکم بیک بینس اگین او می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزیدار سے ڈیشز ٹرائے کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سا یقنی پلاو دیگی چکن پلاو اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے تقریباً سات سو آٹھ سو گرام اور اس کے لیے میں نے لیا ہے ون لار سائز اونین اور پانس سے چھین یہ ہیں کلوپس میں نے گارلک کے اور اون ٹیبل سپون لیا ہے کورینڈر اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ثابت گرام مسالہ لیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم چکن میں ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہم ایک اچھی سی یقنی تیار کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا نمک تو اس کی کوانٹیٹی کو آپ نوٹ کر لیں میں نے سکرین پہ منشن بھی کی ہے تقریباً ون فورت ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ہلدی کا ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ اور تین سے چار گلاس جو ہیں وہ ہم پانی کے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ سا دو سے تین ہم سبس لائچی بھی اس میں ڈال دیں گے تو چناب اس یقنی کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اتنی سی دیر میں یہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو جائے گی دس پندرہ منٹ کے بعد یہ لیکھیں چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے اور یقنی کا بھی بڑا ہی زبردرسہ کلر آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے چاولوں کو بھگو دینا ہے تین گلاس میں نے چاول کے لیے بھگو دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ون لارش سائز اونین ون لارش ٹومیٹو اور دوسرے مسالوں میں ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلکا پیسٹ ون ٹیبل سپون رڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے رڈ چیلی فلیک چلیں جی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پین رکھ لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف کپ آئل جیسے ہی آئل گرم ہو جائے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اونین یہ اچھا سا براؤن کلر ہوگا اس میں ہم باقی چیزوں کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دو سے تین جو ہیں وہ کڑی پتہ ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ اتنا ہی براؤن کلر ہمیں چاہیے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم فرائے کریں گے اچھا سا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر جو میں نے بارک بارک سا کٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس میں ثابت گرم زالہ اور ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ایڈ کریں اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی مسالے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی زبردست سا ریڈی ہونے والا چیکن پلاؤ ہے دیگی پلاؤ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے دیگی پلاؤ کھاتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر دوسرے مسالوں کو ایڈ کر دیا ہے انہیں ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے میرے چینل کو ابھی تب آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے یہاں پر تین عدد سبس مرچے میں نے درمیان میں سے کٹ لگا کے ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سا ہم پانی اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ یہ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا مسالہ جو ہے وہ کافی اچھے سے فرائے ہو چکا ہے یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیکن اس میں سے یخنی ہم نے الگ کر لی تھی اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا جو گرہ مسالہ ایڈ کیا ہوتا ہے اسے کم کر لیں نکال لیں اس میں سے یہاں پر تھوڑا سا چیکن کو ہم فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ جو ایڈیشنل مسالہ ہے وہ میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے چائنیز سالٹ اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے جیسے ہی یہ فرائے ہو جائے تو اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے اب آپ نے پانی کس طرح سے شامل کرنا ہے جتنی یخنی تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو ناپ لینا ہے اور باقی کا جو مزید پانی شامل کرنا پڑے آپ دوسرا پانی شامل کر دیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو بوائل آنے تک کور کر دیں پانچ منٹ میں جیسے ہی بوائل آ جائے گا اب ہم اس میں چاملوں کو ایڈ کر دیں گے اور اس سٹیج پہ آپ اس کا تھوڑا سا جو ہے سالٹ چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑا سا نمک کم ہو تو آپ اسے برابر کا رکھ سکتے ہیں کر لیں اور اس کے بعد اچھے سے مکس کر دیں اور ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ چاول جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں پانچ سے سات منٹ میں تقریبا یہ چاول جو ہیں وہ کافی حد تک گل جائیں گے اگر آپ کو یہاں پر پانی ایکسٹرا لگے تو اس کے لیے ٹرک یہ ہے کہ آپ اسے انکور رکھ کے پکائیں تو جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہوگا وہ ساتھ ساتھ اس ٹیم کے ذریعے ختم ہو جائے گا اور چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے سے رڑی ہوں گے تو جی یہاں پر پانی کافی اب تک ایبزورب ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم جو ہیں اسے دم پر رکھ دیں گے میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اور اگر آپ کوئی نئی ٹرکس اور ٹپس بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو مزید شیئر بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہاں پر جی 10 سے 15 منٹ کا دم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بڑے ہی زبردستی خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پر جو ہے یہ چکن بلاو دیگی بلاو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر جی یہ دیکھیں بہت ہی یمی سا چکن دیگی بلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور لائک بھی کیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی